ملکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئی اس پتھان کی دے ٹوئنٹی سیون کی یعنی کہ آج کی منڈے کی ورلڈ وائٹ باکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے اب آپ جانتی بھی ہیں کہ پتھان کو ایک ہزار کروڑ کرنے کے لیے چار کروڑ اور جائیں میکرز کو اوفیشل پوسٹر تھا نائن ہنڈرڈ نائنٹی سیس کروڑ اس کے بعد چار کروڑ بچتے ہیں تو کیا آج چار کروڑ آ سکتے ہیں ورلڈ وائٹ گروس یا نہیں آ سکتے اس کے بعد ارلی اسٹیمیٹ کیا کہتا ہے سب بتاتا ہو لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی کوئی جلدی سی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کی اپڈیٹیڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکے دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا انڈیا کے اندر سے ارلی اسٹیمیٹ دن کے ٹائم میں نے آپ کو کتنا بتایا تھا 1.50 کروڑ اب انٹرسٹنگلی ابھی ارلی اسٹیمیٹ تھوڑا سا انکریز ہوا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو کیسے ہو گیا کیونکہ میں نے یہ بھی بولا تھا کہ فینس جانتے ہیں کہ آج ایک ہزار کروڑ ہونی ہے تو می بھی وہ اس وجہ سے چلے گئے ہوں گے کہ یار چلو مووی بھی دیکھاتے ہیں اور ساتھ کلیکشن بھی تھوڑی سی بڑھ جائے گی ایک ہزار کروڑ ہونی ہے اور ساتھ ٹکٹ پرائس کی ڈیل بھی چل رہی ہے ایک سو دس روپے تو جو لوگ ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی گوڈ ہو گیا تو پہلے کتنا تھا 1.50 اور ابھی بڑھ کے ہو چکا ہے 1.60 کروڑ 1.60 کروڑ کے آسواز پتھان آج منڈے پہ ڈے ٹوئنٹی سیون پہ انڈیا سے نیٹ کولیکشن کرنے والی ہے اور اگر گائز نائٹ شوز کے بعد فیلحال جو اس راتو میں ان میں اچھا ہے لیکن رات کا جو لاسٹ شو ہوتا ہے ساڑھے بارہ کا اگر اس کے بعد مینز کہ وہ بھی اچھا رہا نائٹ شوز اچھے رہے اور 1.60 کروڑ ہی کولیکشن آئی دپ نہ ہوا تو گائز یہ گروس بنے گی کم سے کم بھی گائز دو سے ڈھائی کروڑ کے میڈ میں ڈھائی کروڑ مان لو یار اور اب دو سے سوہ دو ڈھائی بن ہی جاتا ہے کیونکہ کولیکشن آگے پیچھے ہوتی ہی رہتی ہیں تو ڈھائی کروڑ کے اگر گروس کولیکشن آتی ہے تو آور سی سے کتنا چاہیے ہوگا لگ بگ ڈیڑھ کروڑ روپے لیکن میں آپ کو ایکچولی میں بتاؤں ڈیڑھ کروڑ نہیں چاہیے میکرز کا بھلی پوسٹر آیا ہے 996 چار کروڑ چاہیے ایکچولی میں ایسا سین نہیں ہے اوفیشل کولیکشن ہے 996.80 کروڑ مطلب پتھان کو چاہیے تین کروڑ روپے اور تو اگر ڈھائی کروڑ گروس کولیکشن ہو جاتی ہے انڈیا سے اور پھر آور سی سے کتنا بچے گا لگ بگ ایک کروڑ اور مجھے بلیو ہے کہ ایک کروڑ آئے گا ہی آئے گا کیونکہ پتھان نے آور سی میں ابھی بھی اپنی ویلیو مینٹین رکھی ہے ابھی بھی یہ چل رہی ہے ابھی بھی ہنڈرڈ پلس کنٹریز میں چل رہی ہے بھلی سکرین کم ہو گئی ہیں کم ہو کے انٹ مین کو مل گئی ہیں مارول کی انٹ مین کو مل گئی ہیں لیکن گئیز اس کے بعد بھی ایک کروڑ پوسیبل ہے ایک کروڑ آ سکتا ہے ایک کروڑ نہ بھی آئے تو ستر اسی لاکھ روپے آ بھی جائے گا اور ہمیں چاہیے بھی اتنا تو مطلب کہیں نہ کہیں چانسز ہیں کہ آج ورلڈ وائٹ گروس تین سے چار کروڑ کے میڈ میں آنے والی ہے اور اتنا ہی پتھان کی ایک ہزار کروڑ کے لیے بھی چاہیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پتھان مینز کی جو میکرز ہیں وہ ایک ہزار کروڑ کا پوسٹر بنانے میں ضرور لگے ہوں گی کہ ہاں بھائی کل اوفیشل کلیکشن ایک ہزار کروڑ آنے والی ہے ہاں گئیز ایک وجہ سے یہ کم ہو سکتی ہے اگر جو انڈیا کے اندر نائٹ شوز ہیں وہ اچھے نہ ہوئے اور صبح فائنل باکس آفیس کلیکشن کی جو ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ اگر اس میں مینز کے 1.60 کروڑ سے کلیکشن کم ہو کے لیٹس پوسٹ چلی جاتی ہے 1.20 کروڑ 30 کروڑ پھر پوسیبل نہیں ہے پھر کلیکشن آئے گی 999 کروڑ ایک کروڑ پھر بھی بچ جائے گا تو کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر ٹیوزڈو کھائے گا لیکن ہاں پوسیبلٹی یہی لگ رہی ہے کہ آج ایک ہزار کروڑ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آئے گا ایک اور بڑا ریکارڈ یعنی کہ مونسٹر کا ریکارڈ بڑے مونسٹر کا ریکارڈ باہو بلی ٹو لائف ٹیم ہندی کلیکشن پانچ سو دس کروڑ پچھلے پانچ چھ سال سے اس کا ریکارڈ کوئی بریک نہیں کر پایا ہے بڑی بڑی موویز آئی ہیں تو پھر پتھان کی نظریں ہوں گی اس پہ اور اس کے بعد پتھان کو لگ بگ لگ بگ بارہ کروڑ روپے اور چاہیے ہوں گے تو اگر ایک ایک کروڑ بھی ڈیلی آتا رہا تو بارہ دن لگیں گے اور اگر بارہ دن تک یہ مووی اوٹی ٹی پر نہیں آتی کیونکہ ایسا سننے میں آ رہا ہے اپ ڈیٹس ایسی مل رہی ہیں کہ ایک ہزار کروڑ کی کلیکشن کے بعد پتھان کے میکرز ایمازون پرائم پہ پتھان مووی کو رینٹ کے طور پر منس کے آپ کو پے کرنا پڑے گا 100 روپیز 200 روپیز تو وہ ڈال دیں گے لیکن آپ کو پتا ہے جیسی ایمازون پہ رینٹ پہ آئی تو کس نے لینی ہے رینٹ پہ جوگار کی منس کے ساروں کو پتا ہے جوگار کیسے لگانا ہے تو پھر اس کے بعد کلیکشن پہ ایفیکٹ پڑ سکتا ہے لیکن اگر نیکسٹ پندرہ دن تک یہ مووی اوٹی ٹی پر نہیں آتی تو باہو بلی ٹو کی لائف ٹیم ہندی کلیکشن بھی خطرے میں ہے آپ کا اس بارے میں کہکنے ہیں نیچے بتائیں سب کو ویڈیو پسند پہنے چلیل کو سبسکت کرو ویڈیو کو لیکنٹ شریف رکھنے والی ویڈیو مجھے رکھیے گا تھنکس فور واشنگ